جی بالکل انیشلی تو موقع پر جتنے بھی ساتھی موجود ہیں ان سب کو گرفتار کیا گیا تو ایک انہوں نمبر سے میسج آیا ہمارا ایک ساتھی کو صبح جب اس نے پھر میسج دیکھا پھر ہمیں انفارم کیا پھر اس کے بعد ہم نے ان کو ٹریس کرنے کی کوشش کی تو جتنے بھی پولیس کے حکام ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ان کا وہ ریسپاؤنڈ نہیں کر رہے تھے ہمارے سوالات تھی پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ شاید یہ واقعہ ٹھیک ہے اور پھر بعد میں جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ ان کو رات کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ ڈیر اسمائل خان میں کوئی ایف آئی آر ہے اس کی بنیاد پر ان کی گرفتار عمل میں لائی گئی ہے میرے خواہل میں جو سب سے بڑی وجہ مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے بنو جلسے میں جو بارہ جنوری کو ہمارا جلسہ ہوا تھا ایک پختون جرگے کا اعلان کیا ہے پختونوں کی یونٹی کی بات انہوں نے کی تو اور اس یونٹی کیلئے انہوں نے ایک جرگے کا اعلان کیا تھا میرے خواہل میں وہ شاید کچھ عوامل کو یہاں پر جو لوگ اس ریاست میں یونٹی نہیں چاہتے ہیں ہمارے پختونوں کی شاید ان کو یہ بات بہت ہی ناغوار گزری تھی تو اس وجہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ انتیس تاریخ کو شمالی وزرستان کے اتمنزائی اقوام کا ایک احتجاج بھی ہو رہا ہے پشاور میں انہوں نے بھی اتمنزائی قبائل نے اعلان کیا اور پی ٹی ایم نے ان کے سپورٹ کے بھی اعلان کیا ہے تو یہ دو فیکٹرز ہیں جن کے وجہ سے لیکن زیادہ جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ جو انہوں نے پشتون یونٹی کے بات تھی کی ہے کہ مثال جتنے بھی میں پشتون کی عادت ہیں ان پر ان کے پاس جرگہ لے کر جاؤں گا اور اپنے حقوق کے حصول کے لیے اور اس خطن میں جو جنگ ہو رہی ہے اس جنگ کے خاتم اس کے روکتام کے لیے میں پشتون یونٹی کے لیے ایک جرگہ بلاؤں گا اور سب کے پاس جاؤں گا تو میرے خیال میں سب سے بڑی جو ریزن مجھے نظر آتی ہے وہ یہ انہوں نے کل پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کے جتنے بھی شہر ہے وہاں پر بھی پشتون تحفظ مومن کے ساتھ یہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی پشتون تحفظ مومن کی تنظیمیں موجود ہیں وہاں پر ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے اور اس کے بعد کا جو لائے حمل ہے وہ اعلان پر ہم ان احتجاج ریکارڈ کریں گے